جائے باگشورد ہم سرکار جائے بالا جی سرکار دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شراد پکش جلد ہی سماپت ہو جائیں گے اور دوستو شراد پکش جب سماپت ہوتے ہیں جب شراد پکش کی اماوسیہ آتی ہے تو دوستو یہ جو شراد پکش کی اماوسیہ ہوتی ہے یہ بہت بڑی اماوسیہ ہوتی ہے اور اس دن آپ کو ایک اپائے اپنے پتر کے لیے ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پتر آپ سے پرسند رہیں اور وہ پورے سال آپ کو خوشحالی دیتی رہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو اس پتر پکش کی اماوسیہ جو کی 25 ستمبر 2022 کو پڑ رہی ہے اس دن شام کی سمیں پردوشکال میں ایک چھوٹا سا اپائے اپنے پتروں کے لیے ضرور کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے وہ اپائے کونسا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اپائے اور بتائیں گے چونکہ ہم اس اپائے کے بعد بتائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے 25 ستمبر 2022 شراد پکش کی اماوسیہ کے دن شام کی سمیں پردوشکال میں آپ کو ایک دیپک تیار کرنا ہے گھی کا کیسے کروگے اس میں آپ کو گول باتی رکھنا ہے اور گھی اس میں آپ کو ڈالنا ہے مٹی کا بھی ہو سکتا ہے وہ دیپک اور آٹے کا بھی ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے تو ایک گھی کا دیپک تیار کر لو گول باتی کا جس میں آپ کو گھی ڈالنا ہے اس گھی کے دیپک کو تیار کرنے کے بعد آپ کے گھر کے آسپاس جو بھی ندی باوڑی یا تالاب ہو آپ کو اس سطحان پر جانا ہے کیوں جانا ہے کیونکہ اس سطحان پر شراد پکش کی اماوسیہ کے دن آپ کے پتر جل کو گرہن کرنے آتے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس اسطحان پر جا کر اپنے گھر کے آس پر جو بھی ندی باؤڑ یا تالاب ہو تو اس گھاٹ پر ندی کے گھاٹ پر یا تالاب کے گھاٹ پر یا جو کوا ہو اس کا جو بھی گھاٹ بنا ہوا ہو وہاں پر آپ کو رکھنا ہے نہ کہ پانی میں سمرپت کرنا ہے جل میں سمرپت کرنا ہے صرف آپ کو گھاٹ پر ایک دیا جلا کر آنا ہے اور جیسی آپ لوگ یہ دیا جلا رہے ہو تو اس سامنے دھیان رکھنا کی جو بطی کا مکھ ہوگا وہ آپ کو دکشن کی طرف کر کے رکھنا ہے تو اپنے سر پر پلو رکھ لیں تاکہ پتروں کا وہ آشروات آپ کے اوپر آپ کو مل جائے اس کے بعد جیسے آپ لوگ دیا جلا دیں دیا جلانے کے بعد آپ لوگ اپنی جھولی پھیلا کر اپنے پریوار کے لیے اپنے لیے آشروات مانگی اپنے پتروں سے تاکہ آپ پورے سال خوشحال رہے پورے سال آپ کے جیون میں انتی رہے ایسی آپ کو اپنے پتروں سے آشروات لے لینا ہے اور دوستو اس کے بعد جو دوسرا اوپائے ہے وہ بھی آپ کے پتروں کو آپ کے لیے آشروات دلائے گا اور آپ کے پورے سال آپ کو خوشحالی دلائے گا سانتھی میں آپ ہمیشہ انتی کی اور اگریسر ہوں گے تو دوستو دوسرے اوپائے میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ اوپائے آپ کو شرادر پکش کی اماوستیہ کے دن مطلب 25 ستمبر 2022 کو پراتاکال صبح سے لے کر جو ہے دوپہر کے سمیں بیچ میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے گھر سے دو چاول کے دانے لینے ہیں دو چاول کے دانے کیسے لینے ہیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے پورے آکھا ہونے چاہیے دو چاول کے دانے لینے کے بعد آپ کو جانا ہے اپنی چھت پر اگر چھت نہ ہو تو بھئی آپ کا آنگن ہوگا یا گارڈن ہوگا جو بھی ہوگا آپ اس سطحان پر چلے جائیں جہاں پر مطلب پکشی آتے ہوں ٹھیک ہے تو اس سطحان پر جا کر آپ کو اپنے پتروں کا نام کا اسمرن کرتے ہوئے یا پتروں کو اسمرن کرتے ہوئے آپ کو ان دو چاول کے دانے کو اپنی چھت پر رکھ دینا ہے یا اپنے آنگن میں ڈال دینا ہے بس یہ اپایا آپ کو چھوٹا سا کرنا ہے اس سے بھی آپ کے پتر آپ کو آشرباد دے کر جائیں گے اور دوستو آپ کو اس دن دیپک ضرور لگانا ہے کسی بھی ندیب آوڑ یا تالا کیونکہ آپ کے پتر وہاں پر جل کو گرہن کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ان دونوں ہی اپایا کو کرنے میں کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جائے باگیشور دہم سرکار جائے بالاجی سرکار جائے باگیشور مہادیف